اسلام علیکم تو یہ آخر کی دو بڑی چھوٹی چھوٹی صورتوں پر کافی دنوں پہلے سے فرمایش آئی بھی اور وقت نہیں مل لیا تھا تو آج کم وقت ہے لہذا میں نے سوچا کہ اسی کو کر دیا جائے ایک تو ہے سورہ قریش کہ کہنا ہے کہ بھائی اگر یہ قریش ہم قرآن سے باہر کیسے قرآن کے باہر سے سمجھنے کے علاوہ سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی صرف قرآن سے قریش کو کیسے سمجھیں گے قبلہ قریش کیا ہے اور اسی طرح دوسری صورت ہے سورہ لہب کہ یہ ابو لہب کون ہے اور کیا کچھ ہے یہ بغیر روایت کے یعنی بغیر قرآنی بات کے ملاوٹ کے اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا یہ بڑا اعتراض تھا میں نے کہا کہ نہیں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس کو قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے گا کہیں باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا ہی سمجھ میں آئے گا تو آئیے سب سے پہلے سورہ قریش اس کا ترجمہ کر لیتا ہے پھر بعد میں سورہ لہب کا کر لیں گے سورہ قریش جو ہے وہ سورہ نمبر ایک سو چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافہم رہلت الشتائی والصائف فلیاعبدو ربا حاض البائیت اللذی اطعمہم من جوئیم وامنہم من خوف اب یہ جو فتم حمد جالنزل صاحب کا ترجمہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قریش کے معنوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے معنوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے آمن بخشا اب اس ترجمہ سے سیدھی سی بات ہے کہ ایک تو قریش کون ہے ہمیں نہیں پتا اور اگر یہ تھے اسی دور کے ان کو بکچ بچائے گیا تو اس سے ہماری حدایت کا کیا تعلق پھر کہہ رہے کہ جس نے تمہیں جاڑے گرمی سے معنوس کروایا ہے تو اس کے گھر کے مالک کی عبادت کرو تو یہاں کروایا نہیں تو ہم پھر کس لئے اسے اللہ کی عبادت کریں پھر کہہ رہے کہ بھوک اور بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے آمن بخشا تو یہ ایک مخصوص وقت کے لئے بات ہو جاتی ہے تو قرآن جیسی تاقیامت حدایت کی کتاب میں ایسی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے جو کسی مخصوص دورانیہ کے لئے ہو کسی مخصوص وقت کے لئے ہو کسی مخصوص قوم کے لئے ہو حدا تاقیامت یہ ہدایت دے گی آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو لئی لاف قرآش لئی لاف جو ہے وہ الف سے ہے اور الف کا ترجمہ یہ لوگ کہیں تو ہزار کر دیتے ہیں اور یہاں اتفاق سے ہزار نہیں کیا کیونکہ ہزار قرآش کو یہ کرنے سے رہے ہیں لہذا انہوں نے یہاں پر معنوس کرنے کا سبب لکھ دیا تو علف کہتے ہی ہیں الفت کو معنوسیت کو تو لئی لاف الفت کے لئے قریش کہا جاتا ہے ادھر ادھر سے جمع کرنے والے کو جس طرح قرش ہوتا ہے ہمارے ہاں قرش بولا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بجے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں فرش ڈالنے میں ڈالا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ایک جگہ الفت کے لئے جمع کر دینا جو اصل میں یہ ہے تو یہ لئی لاف قریش کا ترجمہ بنے گا ادھر ادھر سے الفت کے لئے جمع کرنے والے ایلا فہم رہلت شتائی والسحیف ایلا فہم پھر یہ وہی علف آلہ مادہ ہے کہ ان کی الفت رہلتا رہل ہے اس کا مادہ جس کا مطلب ہے سفر جاری رکھنا اور الشتا کہتے ہیں الگ الگ ہونے کو اور سیف کہتے ہیں حقیقت ترتیبوار کو یا آپ سف بستہ اور ترتیبوار جس کو کہلے سف فیسی سے نکلے سف سیف سفہ تو یہ ساری باتیں جو وہ ساف ساف سے ہے ترتیبوار تو اس کا جو ترجمہ بن جائے گا ایلا فہم رہلت شتائی والسحیف ان کی الفت کا سفر الگ الگ اور ترتیبوار جاری رکھنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا خَاظَ الْبَيْتَ فَلْيَعْبُدُوا پس اس کی تابداری کرو ربہ جو پالنے والا ہے حاظ الْبَيْتِ اس الْبَيْتِ کا الْبَيْتِ پہ اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے اس قرآن قرآن کا بھی دیکھنے والا پالنے والا یعنی اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے تو پس تابداری کرو تم اس پالنے والے کی یہ الْبَيْتِ جس کا ہے اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُو اللَّذِي وہ جو کہ اَطْعَمَهُمْ انہیں ضروریات زندگی دیا جائے من جو بھوک سے وَعَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف اور انہیں عَمَنْ دیا خوف سے تو اس کا جو روا ترجمہ بن گیا کہ وہ جو کہ انہیں بھوک سے خوب ضروریات زندگی دیتا ہے اور خوف سے انہیں عَمَنْ دیتا ہے اب اس پورے ترجمہ کو اگر رواہ انداز میں پڑھنا تو یہ بنے گا انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو ادھر ادھر سے علفت کیلئے جمع کرنے والے ان کی علفت کا سفر الگ الگ اور ترتیب وار جاری رکھنا ہے پس وہ تابداری کیلئے ہوں یعنی پس وہ تابداری کریں اس رب کی یہ الْبَيْتِ کا جو رب ہے اس کی تابداری کریں وہ جو کہ انہیں ضروریات زندگی دیتا ہے بھوک میں اور خوف سے انہیں امن دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا سورہ قریش اب آجائے سورہ لحب سورہ لحب جو ہے وہ سورہ نمبر 111 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو یہ فتحان جلنل صاحب کا ترجمہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جورو بھی جو ایدھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی ایک عجیب سی بات ہے کہ ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹیں اور ہلاک ہو اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ہاتھ ٹوٹیں اور ہلاک ہو اللہ ہلاک کر دیتا ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ سے کونوں نے لڑ سکتا ہے اس کے بعد پھر کہہ رہے نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا پھر کہہ رہے جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا پھر اس کی جورو بھی یعنی اس کی بیوی بھی جو ایدھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے تو اب کیا ابو لحب کی بیوی صرف ایدھنی سر پر اٹھائے پھرتی تھی اور کوئی کام نہیں تھا اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی تو یہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص شخصیت کے لیے ہو گیا جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں بنتا جب تک قرآن کو روایت سے الگ ہٹ کر نہیں سمجھیں گے یعنی اللہ کے کلام کو گر اللہ کے کلام کے شر کے بغیر نہیں سمجھیں گے حقیقت میں آپ ہدایت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنی اہم صورت ہے ہدایت کے لیے آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو تبت یدہ تب کہتے ہیں تباہی کو تو تبت تمہاری تباہی یدہ تمہاری اپنی قوت ہے یا اپنے ہاتھ ہے دونوں کر سکتے ہیں ابھی آبا و اجداد کی طرح یعنی بڑوں کی طرح پہلے والوں کی طرح لہب کہتے ہیں شولے کو پھر آجا ہوا تب یعنی تباہی ہے تو اس کا جو اثر ترزمہ بنا کہ تمہاری تباہی تمہارے ہاتھوں ہے شولے کی شدت جیسے انکار کرنے والوں یعنی تباہی ہے تمہاری تباہی تبت یدہ تمہاری اپنی قوت سے تم اپنی ہی قوت سے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال لے اور وہ قوت کیا ہے کہ ابھی لہبی تم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر شولے کی طرح چل رہے ہو آپ کو آبا و اجداد سے نکلنا پڑے گا اگر آبا و اجداد کی طرح شولے کی طرح چلتے رہیں گے ماء اغنہ نہیں خوب بے پرواہ ہے انہو اس کے بارے میں مالہو اس کا مال وما کا سب اور جو اس نے کمایا یقینی اس بات ہے ہر انسان اپنے آمال کا خود جواب دے تو اس لئے کسی بھی انسان کا کوئی مال یا جو کچھ وہ کما رہا ہے یعنی جو کچھ عمل کے ذریعے وہ جو نتیجہ خاص کر رہا ہے وہ اس کو اپنے عمل کے مطابقی ملے گا ویسے کچھ نہیں ملے گا یہ چاہے گا کہ میں اپنا عمل کسی کو دے کر بچا لوں تو یہ ممکن نہیں ہے اپنا عمل دے کر کسی کو دھتکار دوں یا کسی کو بدحلی مطلوا دوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ہر انسان اپنے ذرہ برابر عمل کا جواب دے تو نہیں بے پرواہ کرے گا اس کے بارے میں اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا سیسلا نارن ذات اللہب سیسلا تو جلد وہ مل جائے گا سل کہتے ہیں مل جانے کو متصل ہونے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کو تو سیسلا جلد وہ مل جائے گا کس میں نارن جلنے میں ذات اللہب ذات کہتے ہیں قوت کو سخ قوت کو اور لہب کہتے ہیں شولے کو تو جلد وہ جلنے میں مل جائے گا اور وہ شولہ جو ہے وہ قوت والا ہوگا یعنی شولے کے قوت سے جلنے میں جلد وہ مل جائے گا اپنے عمال کے وجہ سے جو بھی اس طرح غلط عمل کرے گا قرآن سے ہٹ کر تو وہ شولے کی قوت کی طرح وہ امراتہو امرات کہتے ہیں انسانیت کو وہ امراتہو اور جو اس کی انسانیت ہے ہمالتہ یہ حمل سے ہمالتہ تو جو تم نے اٹھایا ہے حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو تو ہمالتہ جو تم نے بوجھ اٹھایا ہے الحتب الحتب کہا جاتا ہے ازباب مخالفت میں اضافہ کرنے کو تو یہ جو وہ امراتہو اور یہ جو اس کی انسانیت ہے ہمالتہ الحتب تو تم نے جو اسے اٹھایا ہے تو مخالفت میں اضافہ کرنا ہے آپ معاشرے میں دیکھیں خالص اللہ کی بات کر کے دیکھیں آپ کی مخالفت میں اضافہ ہوگا اگر آپ کی مخالفت میں اضافہ نہیں ہ Hollow آپ سمجھ لیں کہ آپ غلطی پر ہیں تو جب بھی آپ انسانیت کی بات کریں گے قرآن کی بات کریں گے قرآن کے کردار کی مطابق لائیں گے تو جو آپ نے اٹھا لیا ہے اسے معاشرے میں آپ کی مخالفت میں لازمی اضافہ ہونا ہے آگے اللہ کیا رہا فی جی دیا حبر من مسجل فی میں جی دیا جیت کہتے ہیں جیت کو ساری باتیں آ جائیں گے جائید علماء کہا جاتا ہے بہت بڑے ناموار لوگ ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یا جو بہت امدہ کام کرتا ہے بڑا جائید سائنس دا تھا یعنی اس نے کوئی انوکھی چیزیں اجاد کر دی یا موبائل اجاد کرنے والا کہتا ہے بڑا جائید سائنس دا تھا جیب جو ہے وہ اصل میں ہی توقیر اور سرفرازی کیلئی ہے حبل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے ہر ایک کوئی مانتا ہے کہ حبل رسی سے مراد اللہ کی کتاب یہ تو حبل جہاں بے قرآن میں آیا وہ کتاب ہی کیلئے آیا ہے مم میں اور مسد کہا جاتا قانون مقفات کی محکم گرفت کو تو اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ ہوگا اس میں عزت توقیر اور سرفرازی ہے قانون مقفات کی محکم گرفت کتاب میں ہے اللہ نے کتاب میں جو بتایا ہے کہ کس عمل کے کیا نتیجہ ہے وہی نتیجہ ملنا چاہیے اگر کتاب کے بتایا ہے نتیجہ کے مطابق آپ کو نتیجہ نہیں ملنا تو آپ سمجھ لیں آپ کا عمل غلط ہے جس طرح اللہ نے کہا بے شک سلات جو ہے وہ تمہیں فائش حصے بزادہ بڑھنے اور اجنبیت سے روک دیتی ہے تو اگر آپ فائش اور منکر سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سلات نہیں ہو رہی ہے چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ نتیجہ وہی آنا چاہیے اس طرح اللہ ہر عمل کا ایک نتیجہ بتاتا ہے کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے اس عمل کا یہ نتیجہ ہے وہ ہے قانون مقافات کی محکم گریفت اور وہ اس میں ویسا ہی ہونا چاہیے تو آئیے اس پورے صورت کا روح ترجمہ کر لیں کہ اس سے ہمیں کیا ہدایت مل لئی ہے انتہائی مہربان رحم کرنے والا اللہ سے تمانیت حاصل کرو تمہاری تباہی تمہاری ہی قوت ہے جو اپنے آبا و اجداد کے شولے کی طرح چل لے ہو اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا شولے کی قوت والے جلنے میں جل اس کے ساتھ مل جائیں گے اور جو اس کی انسانیت ہے تو تم نے مخالفت میں اضافہ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہے قانون مقافات کی محکم گریفت جو ہے وہ کتاب میں ہے اور اس میں وہ جید باتیں ہیں کہ آپ کو کتابی سے مل جائے اس میں عزت تو توقیر سرفرازی قانون مقافات کی محکم گریفت کتاب میں ہے تو میرے خیال میں سمج میں آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی سوال بنے تو کر دی جگہ اسلام علیکم